بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جواب سن لیجئے استخارہ شادی سے پہلے ضرور کروا لینا چاہیے لیکن ایک ہے استخارہ خود کرنا ایک ہے کسی سے کروانا یہ بات یاد رکھیں جو صاحب معاملہ ہے اس سے بہتر استخارہ کوئی نہیں کر سکتا اور اس سے زیادہ بہتر جواب کسی اور کو نہیں آ سکتا یہ ایک عام غلط رواد چل پڑا ہے کہ جناب ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے مولانا صاحب آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے پھر اس کے لیے بقاعدہ رکم تیہ کر دی جاتی ہے کہ ہم آپ کی شادی کے استخارہ کر دیں گے اس کا پانچ ہزار روپیہ حدیعہ لگے گا تو استخارہ خود کرنا چاہیے صاحب معاملہ کو اب صاحب معاملہ شادی میں لڑکا ہے اور لڑکی ہے یہ بات بھی سوال میں آتا ہے کہ کیا لڑکی والے صرف استخارہ کریں یا لڑکے والے بھی کریں لڑکے والوں کو بھی استخارہ ضرور کرنا چاہیے اور لڑکی والوں کو بھی کرنا چاہیے یعنی لڑکا اپنے طور پر استخارہ کریں رات کو سونے سے پہلے دو رکعت صلات الحاجت پڑے دعا استخارہ پڑے اور سو جائے لڑکی بھی استخارہ کرے اور ان کے دونوں کے دلوں میں جو بات آ جائے وہ اپنے بڑے خاندان والوں کو بتائیں اگر دونوں کی طرف سے ہاں آ جائے تو آپس میں جہاں نکاح کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ پاک اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں گے اللہ جلی شانو سے دعا ہے اللہ ہمیں اہم تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اور خود کرنے کی اللہ جلی شانو توفیق عطا فرماتے ہیں